بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں تین چیزوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے قرآن جو ہم تیس پاروں میں اپنے سامنے پاتے ہیں اس قرآن کریم کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ موجود ہے توحید قصص و اخبار اور تیسری چیز احکام اور مسائل اور ان تینوں چیزوں کو تیس پاروں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ مقامات پر ذکر کیا ہوا ہے اور ان تیس پاروں کا خلاصہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سور فاتحہ میں ذکر کیا ہے اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدارج السالقین میں کہ سور فاتحہ کا خلاصہ لبے لباب اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں یعنی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین میں ذکر کیا ہے پورے قرآن کے نازل کرنے کا مقصود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ میں بطلا دیا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین سب لوگ سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ فرض نمازیں ہوں نفل نمازیں ہوں صلات استسقہ ہو صلات جنازہ ہو ہر نماز کے اندر آپ سور فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ بتائیے کبھی آپ نے اس آیت میں غور و فکر کیا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین الہی تیری عبادت کرتے ہیں تاقید کے ساتھ ایاکا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین الہی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں یہ خلاصہ ہے واقعی عبادت کرتے ہیں واقعی عبادت کرتے ہیں میرے پیاروں جرا غور کرنا آج جا کر کے بستر پر جب جانا تو غور کرنا کہ واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہم عجب پسندی میں خود پسندی میں مبتلا ہے کہ ہم سب سے بڑے متقی ہیں کہیں ریاکاری تو نہیں کر رہے ہیں کہیں دکھاوا تو نہیں کر رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کلی طور پر اللہ رب العالمین کی عبودیت کو ثابت کرتی ہے یعنی ریاکاری کا انکار کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو ریاکاری پسند نہیں ہے یہ کس کا کام ہے اہل ایمان کا مسلمانوں کا اللہ والوں کا نہیں اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا یراؤون الناس و لا يذکرون اللہ الا قلیلہ یہ منافقوں کا کام ہے یہ اہل نفاق کا کام ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نماز پڑھتے ہیں اگر واقعی آپ اللہ والے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل سے آپ کو اس چیز کو دور کرنا ہوگا کہ کہیں آپ خود پسندی میں عجو پسندی میں تو مبتلا نہیں ہوگئے کہیں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سچا متقی اور پرہزگار تو نہیں سمجھنے لگے ہمارے کسی بھائی سے بولو بھائی جان اللہ سے ڈھریئے آپ کیا کر رہے ہیں ہاں مجھ سے کہہ دیا ہاں دیکھاؤ گا آپ نے آپ کسی بھائی سے اللہ سے ڈھرو ارے بھائی آپ سے کہہ دیا اللہ نے تو اپنے نبی کو نہیں چھوڑا کیا کہا اللہ نے یا ایوہن نبی اتق اللہ اے نبی اللہ سے ڈھریئے اللہ اکبر نبی سے بڑا کوئی ڈرنے والا ہے رسول سے زیادہ کوئی ڈرنے والا اس کائنات کے اندر ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنِّي اَخْشَاكُمْ لِلَّهِ اے لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس کے باوجود بھی اللہ نے بے شمار آیتوں میں فرمایا یا ایوہن نبی اتق اللہ نبی اللہ سے ڈریئے اللہ اکبر اِیَاکَ نَعْبُدُ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تجھے اکیلا مانتے ہیں اللہ تجھے اقتا مانا ہے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں جب اللہ کی عبادت کا اس بات کیا آپ نے اللہ کی عبادت کا اس بات کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے جب آپ نے کہہ دیا اللہ تجھے مانتے ہیں تو دل سے اب ریاکاری ختم ہو جانی چاہیے دل سے اب رجب پسندی خود پسندی ختم ہو جانی چاہیے اس لیے امام زحاق رحم اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبدو کا مطلب ہے ایاک نوحدو اللہ صرف اور صرف تجھے واحد مانا ہے تیرے ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور کسی کی ضائط ہے اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس میں ایک دوسری آیت میں کیا ہے اللہ فرماتا ہے اے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہہ دیجئے ایکسپلین کر دیجئے وضاحت کر دیجئے اے جاہلو کیا میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیر کیا جاتا ہے فلاں کے پروگرام میں شریک ہونے سے کیا جاتا ہے شریک ہو لیتے ہیں ہمارے سیاست دان جو حضرات ہیں آپ دیکھ لیجئے جگہ ہر محفل میں چاہیں شرک کی محفل ہو بدعب کی محفل ہو اہل نفاق کی محفل ہو سب سے آگے آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے اور نام کیا ہے کون ہے بھائی صاحب محمد یوسف صاحب کون ہے بھائی صاحب عبداللہ صاحب کیا نام ہے عبدالرحمن صاحب سب سے آگے آپ کو ملیں کیا واقعی وہ آیت کریمہ جو وہ سور فاتحہ میں پڑھتے ہیں نمازوں کی اندر پڑھتے ہیں کیا واقعی اس پر عمل پیراں ہیں کیا واقعی اس آیت کو انہوں نے سمجھا ہے ایا کا نعبدو کا کیا مفہوم ہے نہیں میرے بھائی اس لیے ایک سچا بندہ صادق معلہ جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو رب کعبہ کی قسم کبھی بھی جو ہے ایسی محفلوں میں ایسی مجلسوں میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جہاں شرک و بیدت کی باتیں ہوتے ہیں کبھی نہیں بیٹھ سکتا کون بیٹھے گا کون بیٹھے گا دو رخا کون بیٹھے گا منافق کون بیٹھے گا جس کے دل میں نفاق ہے لیکن واقعی ایک سچا مومن معاہد تو رب کعبہ کی قسم بیٹھ ہی نہیں سکتا آگے کیا پڑھتے ہیں آپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين الٰہی تجھ سے مدد مانتے ہیں کیا آیت ہے سبحان اللہ الٰہی تجھ سے مدد مانتے ہیں یعنی اللہ غیروں کے در پہ نہیں جھکتے ہیں الٰہی غیروں کے پاس بچہ لینے کے لیے نہیں جاتے الٰہی غیروں کے پاس بارش برسانے کی دعا کے لیے نہیں جاتے الٰہی کسی دوسرے کو وسیلہ نہیں مانتے الٰہی کسی دوسرے کو وسیط مانتے نہیں الہی کسی دوسرے کا توسط اختیار نہیں کرتے الہی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں یہ سکھایا ہے الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تیری اطاعت پر کہ ہم اچھی انداز میں تیری اطاعت کر سکیں الہی تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم تیری فرما برداری اور عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لیں اور ابن تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اکثریت مدد طلب کرنے کے مفہوم سے نعاشنا ہے ہمارے یہاں جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ ابن تیمیہ منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول اللہ نے نہیں سکھایا ہے قرآن نے یہ نہیں سکھایا ہے پریشانی کے عالم میں کیا پڑھنا ہے آپ کو پریشانی کے وقت میں آپ کو انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا ہے لیکن اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اللہ مجھے توفیق دے نمازی بن جاؤں اللہ مجھے توفیق دے بچوں کی صحیح تربیت کروں اللہ مجھے توفیق دے اپنی بیوی کی اصلاح کروں اللہ مجھے توفیق دے دینی مجلسوں میں بیٹھوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو ہوں بیٹھوں کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اکثر الحاق لا کسرس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو یہاں سے تمہیں اللہ سے مدد نہیں اللہ سے مدد چاہیے میرے بھائیوں تو لا حول ولا قوت کیا ہے اللہ باللہ یہ کسرس ہے اور امام رحمت کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کر دوں صحابے کرام اللہ اللہ وہ آسمان آسمان بھی ان کو دیکھتا ہوگا زمین پر رہنے والے چراغ زمین پر رہنے والے آسمانی ستارے کہ جن کے لئے فرشتے دعایں کرتے تھے جن کے لئے زمین بھی تڑپ اٹھتی تھی جب ان کو دیکھتی تھی وہ کہنے ہیں اللہ کی رسول کیوں نہیں بالکل بتلائیے امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت یہ دعا پڑا کرو اس سے مدد طلب کروگے تم میرے بھائیو مدد مانگو اللہ سے ایک بچہ ہے اگزام ہول کے اندر بیٹھا ہے اس کو ادھا ادھر فلاں صاحب سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ولی کسی پیر کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا تعلق ڈارک کس سے ہونا چاہیے اللہ سے ہونا چاہیے ارے بھائی تیرے ساتھ اللہ ہے تو فلاں کے ساتھ جا رہا ہے کیا ضرورت ہے ارے وہ خود بیچارہ کس حالت میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے کہتا نہیں کہ مردہ ہی جانتا ہے کہ قبر میں اس کا حال کیا وہ کس حال میں ہے بھائی تو اس سے جا کے مدد مانگ رہا ہے ارے جب تیرے رب نے کہہ دیا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین رب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں تو میرے پیارے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں اے فلا طالب علم اے سٹوڈینٹ تجھے ضرورت ہے اس وقت میں تو اللہ سے مدد مانگ اور کیا کس حالت سے پڑھ لا حول ولا قوت ہے آپ بیجنس کر رہے ہیں آپ تجارت کر رہے ہیں تجارت میں ہیں آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ تنے تنہا کہیں ہیں آپ پریشان ہیں رات کا وقت ہے سناٹا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے آپ کو مدد مانگنا ہے کیا پڑھ گیا لا حول ولا قوت اللہ باللہ میرے پیاروں بڑی اچھی بات سکھائی ہے ہمارے اور تمہارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر السلاح لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھا کر یہ جنت کے خزانوں میں سے اچھے بتائیے بھائی کوئی مشکل الفاظ ہے آسان نہیں ہاں بہت آسان ہے ہماری زبان سے آرام سے یہ الفاظ نکل سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں نکالتا ہے کیوں؟ تعلق اللہ کی قسم اللہ سے نہیں آپ برا مانیں گے لیکن سچ یہی ہے میرے بھائیو ہمارا تعلق ہمارا رابطہ ہمارا جوڑ اللہ سے نہیں ہے اگر ہمارا تعلق ہمارا رابطہ ہمارا جوڑ رب کریم سے ہوتا تو ہمارے زبان سے کون سے الفاظ نکلتے؟ اللہ کی تصویح نکلتی اللہ کی تحمید نکلتی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے کہ لوگوں تنے تنہا اگر کوئی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے وہ رب العزت ہے اس کے سامنے جب جاؤ تو ایک بات اہلِ حدیثوں کہنا الہی بہت گناہ ہے الہی ہر طرح کا گناہ کیا ہے لیکن الہی تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا اللہ اکبر میرے بھائیو سب سے بڑی کیس ہے واللہ بتا رہا قیامت کے دن جب جاؤ اللہ پوچھے اللہ کچھ نہیں ہے بس کیا ہے کیا ہے توحید ہے آپ جانتے ہیں مصہور حدیث حدیث بطاقہ اتنا بڑا گناہ لے کر کے آئے گا اس نے ہر قسم کا گناہ کیا لیکن کیا کہا اس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ لا الہ اللہ یہ کیا ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا میرے بھائیو توحید پر قائم رہو اللہ کی قسم خاص طور پر موجودہ حالت میں جو سچویشن ہے ہمارے بھارت کی ہمارے انڈیا کی اس حالت میں اپنی توحید کو مچھڑنا واللہ بتا رہا ہوں میرے بھائیو یہی فتنے کا دور ہے یہی آزمائش کا دور ہے ہم سب سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں اس دور میں لہذا کسرس سے اللہ کی عبادت کیجئے اور کسرس سے کیا پڑھئے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العزت کی صحیح طریقے سے جیسا کہ اس کا حق ہے اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسرس سے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن